ہمارے ملک پاکستان میں بھی یہ خرافات بہت ساری خرافات کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی وہ برائی ہے کہ جو مقبولیت پاتی جا رہی ہے اولا یہ سمجھ دیجئے کہ بیلنٹائنڈین ہے کیا؟ کیوں منایا جاتا ہے؟ اور اس کا کیا مقصد ہے؟ اور اس کی پھر خرابیاں اور اس کے جو حل ہیں ہمارے نزدیک ہونے چاہیے وہ کیا ہو سکتے ہیں انشاءاللہ ان پر گفتگو ہوگی ایک پادری تھا جس کا نام تھا بیلنٹائن تیسری صدی عیسوی میں جیسے سن دو ہزار ہے تیسری صدی سن تین سو ہزاری یعنی تین سو عیسوی یعنی آج سے تقریبا سترہ سو سال پہلے سترہ سو اٹھانہ سو سال پہلے رومی بادشاہ کلاڈیس سانی کے زیر حکومت رہتا تھا کسی نافرمانی کی بنا پر بادشاہ نے اس پادری کو جیل میں ڈال دیا پادری اور جیلر کی لڑکی کے ماں بین عشق ہو گیا اور یہ بھی بعض لکھاریوں نے لکھا کہ یہ ایک آدمی تھا جس کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ کسی جھانسے سے کسی غلط طریقے سے اجنبی عورتوں اور لڑکیوں کو اپنے فریم میں لیتا اور ان کے ساتھ معاذل نہ زنا کر کے اور پھر جو ہے وہ انہیں چھوڑ دیتا اور پھر کسی اور کی تلاش کے لگ جاتا اور یوں یہ زنا کا سہولتکار بھی تھا یعنی عوروں کو ہی اس کام پر لگاتا اور اس کے دام بسن کرتا تو جب اس کی یہ حرکتیں اس وقت کی حکومت کے سامنے آئیں تو انہوں نے اس پکڑ کر جیل میں ڈال دیا اور یہ جیل میں جانے کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا اور اس نے جیلر کی جو بیٹی تھی اس کے ساتھ ہوئی ایسا معاملہ رچانے کی کوشش کی اور اس عورت نے اس کے چکر میں آ کر اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا اور پادری کا مذہب نصرانیت قبول کر لیا اب وہ عورت روزانہ ایک سرخ گلاب لے کر پادری سے ملنے آتی یا اس آدمی سے ملنے آتی بادشاہ کو یا اس جیلر کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو اس نے پادری کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا اور جب اس پادری کو اس بات کا پتہ چلا کہ بادشاہ نے اس کی پھانسی کا حکم دے دیا ہے تو اس نے اپنے آخری لمحات اس عورت کے ساتھ گزارنے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے اس نے ایک کارڈ اس کے نام پر بھیجا جس پر یہ لکھا تھا کہ مخلص ویلنٹائن کی طرف سے یعنی یہ اس نے کہا کر اور اس عورت کو وہ کارڈ بھیج دیا جو بھی اس نے پر لکھا جو سو لکھا پل آخر چودہ فروری کو اس پادری کو پھانسی دے دی گئی اور اس کے بعد سے ہر چودہ فروری کو یہ دن اس کی یاد کے طور پر اس کے جو چاہنے والے تھے کیونکہ وہ پادری مشہور تھا اس طرح اسلام میں آدم ہوتا ہے ہندووں میں پندیت ہوتا ہے ایسے ہی عیسائیوں میں پادری ہوتا ہے تو جو اس کے چاہنے والے تھے اسے محبت کرنے والے تھے تو انہوں نے اس کی حقیقت تو نہیں معلوم تھی ان لوگوں کو تو انہوں نے اسے ظلم سمجھا اور اس کے اس طرح پھاسی دیے جانے کو ظلم کی وجہ سے اس کی موت کے دن کو یاد کے طور پر منانا شروع کر دی اور پھر جب آہستہ آہستہ کوئی تہوار جب ظاہر سے باتیں منایا جاتا ہے تو اس میں بعض وقت جدت بھی آتی ہے اور خرابیاں بھی پیدا ہوتی جاتی ہے اس میں نئی طرز کی رسمیں اس میں نئی طرز کے طریقے ایجاد ہوتے چلے جاتے ہیں جیسے پہلے شادیاں بہت سادھی ہوتی تھی آج آپ شادیاں کا حال دیکھنے جی کیا سے کیا بن گئی ایسے ہی کوئی تہوار پہلے کچھ ہوتا تھا تب کچھ ہو گیا ایسے ہی اس کا یہ موت کا دن اس کی یاد کے طور پر منایا جانے لگا اور پھر آہستہ آہستہ اب جو حال ہے وہ آپ سنیے اور سوچتے جائیے کہ یہ ہمارے ارد گرد کے ماحول کو کیا ہو چکا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہو گیا ہے یہ ہو چکا ہے جس کے مطالق لکھنے والوں نے لکھا کہ نوجمان لڑکے اور لڑکیاں بے پرتگی اور بے حیائی کے ساتھ میل ملاب تحفے تحایف کے لین دن سے لے کر فحاشی اور یعنی کا ہر قسم کا مظاہرہ کھلے عام یا چوری چھپے جس کا جتنا بس چلتا ہے عام دیکھا اور سنا جاتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں فیملی پلیننگ کی عدویات عام دنوں کے مقابلے میں ویلنٹائن ڈے میں کئی گناہ زیادہ بکتی ہیں اور خریدنے والوں میں اکثر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ہوتی ہے گفٹ شاپس یعنی تحفے تحایف جہاں بکتے ہیں وہ دکانیں اور پھلوں کے دکانوں پر رش میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان اشیاء کو خریدنے والے بھی نوجوان ہی ہوتے ہیں مشریقی اقدار کے حامل ممالک میں یعنی جہاں پاکستان میں سی لنکا میں بگلہ دیش میں اندوستان میں جہاں کچھ نہ کچھ ایسی برائیوں پر روک ٹوک ہوتی ہے پھر بھی کھلی چھوڑنا ہونے کی وجہ سے نوجوان جوڑے محفوظ جگہ کی تلاش میں ہوتے ہیں اور اس مقصد کے لیے ہوتلز کی بوکنگ عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے اور بوکنگ کرانے والے رلیاں منانے کے لیے ایسے جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ جہاں انہیں کوئی پکڑ نہ سکے شراب کا بے تہاشا کاروبار ہوتا ہے ساحل سمندر پر بے پرتگی اور بے حیائی کا ایک نیا سمندر دکھائی دیتا ہے اور مغربی ممالک جہاں نہ کوئی مذہب کی کا پاس رکھا جاتا ہے اور نہ کسی کی عزت کا وہاں تحفظ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں کسی کی عزت ہو ایسے ممالک میں غیر مسلم مادر پدر آزادی کے ساتھ جہاں رہتے ہیں وہ فہاشی اور یعنی اور جنسی بے رہ روی کو وہاں ہر طرح کی قانونی چھوٹ حاصل ہے اس دن کی دھما چوکٹی سے انگلینڈ میں اس کی مخالفت میں احتجاج کیا گیا اور احتجاج کی بنیادی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس دن کی وجہ سے یعنی چودہ فروری ایلنٹائنڈرین کی وجہ سے انگلینڈ کے ایک پرائیمری سکول میں اب سنیے جو میں نے الفاظ کہے تھے اعلان کے وقت کے ہوش رباہ انکشافات جن کو سن کر انسان کے کان کھڑے ہو جائیں یہ معاملہ ہو چکا ہے لکھنے والوں نے لکھا کہ انگلینڈ کے ایک پرائیمری سکول میں پرائیمری سکول کہتا ہے کہ جہاں پانچ سال تک کے بچے یا چھے سات سال کے بچے جو پانچویں کلاس تک پڑھتے ہیں پانچویں کلاس کے بچوں کے عمرے کتنی ہوتی ہیں چار کا آٹھ سال نو سال دس سال اس سے اوپر کا بچہ پھر چھتی ساتھ میں چلا جاتا ہے انہوں نے لکھا کہ پرائیمری سکول میں دس سال کی انتالیس بچیاں حاملہ ہوئی تھیں غور کیجئے کہ پرائیمری سکول کی دس سالہ بچیوں کے ساتھ صفاقیت کی یہ خبر ہے تو وہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے ناجائز تعلقات اور اس نتیجے میں حمل تھیرنے اور اس قاتل حمل کے واقعات کی تعداد پھر کتنی ہوگی اس کا اندازہ بہت خوبی لگایا جا سکتا ہے اور ایسے غیر مسلم معاشروں کے اندر یہ باتیں عام ہیں اور اسی ویلنٹائن ڈے کے دن بد نگاہی بے پردگی اجنبی لڑکے لڑکیوں کا میل بلاب ہنسی مزاق اور ناجائز تعلق کو مضبوط رکھنے کے لئے تحائف کا تبادلہ اور پھر آگے زنہ اور دوائی زنہ تک کی نوبتیں یہ سب وہ باتیں ہیں جو اس روز عسیان زور و شور سے جاری رہتی ہیں اور ان سب شیطانی کاموں کے ناجائز اور حرام ہونے میں کسی مسلمان کو ذرہ بھر بھی شباہ نہیں ہو سکتا اب ہمارے سامنے مسئلہ یہ آیا کہ بیلنٹائن ڈے کے دن برائیاں جو آپ نے مختصرا سنی ہوتی ہیں اس کے مطالب بعض لوگوں نے ایک لکھا واقعہ واقعی کے طور پر ہی لکھا درچہ ایک شخص تھا جو پھولوں کی دکان پر گیا یا کسی کارڈ کی دکان پر گیا اور اس نے کہا کہ بجھے چالیس خوبصورت قسم کی کارڈ دے دو جو لڑکے لڑکی آپس میں دیتے ہیں تو اس نے پوچھا کہ اتنے سارے کارڈ تو ہم اکیلے کیوں خرید رہے ہیں اب اس کا کان کھڑا کر دینے والے جواب سنیئے وہ کہتا ہے کہ پچھلے سال میں نے شرارت کے طور پر بیس کارڈ خریدے تھے اور مختلف کارڈ پر مختلف محبت والے جملے لکھ کر یعنی مجھے خود مسجد میں بیٹھ کر اس طرح کی جملے کہتے ہوئے بھی شرام آتی ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے اس طرح کے محبت پر مشتمل جملے لکھ کر مختلف کارڈ پر مختلف گروہ ڈال دیئے چودہ تاریخ کے دن اور پھر کہتا ہے کہ چند ہی دن کے بعد جب میں نے ان کارڈ پر جو اپنا پتہ لکھا تھا یا فون نمبر لکھا تھا باقاعدہ جو ہے مجھے ایسی کارڈ محصول ہوئی اور ایسے پیغامات محصول ہوئے کہ مجھے پتا چلا کہ بیس میں سے چار گھروں کے اندر باقاعدہ طلاق ہو چکی ہے یعنی میرے اس کارڈ کے چکر میں عورتوں نے اپنے شہروں سے طلاقیں لے لی تو وہ کہتا ہے کہ پچھلے سال بیس کارڈ دیتی سال چاریس کارڈ دوں گا دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے یعنی یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اور پھر اس دن ہوتلز آئس کارڈرز یعنی جہاں پر آئس کریم کھائی جاتی ہے وہاں پر اس طرح ماذا اللہ غلط چکر میں پڑھ کر جو ویڈیوز بنتی ہیں اور پھر جب وہ وائرل ہوتی ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے اور پھر ان ویڈیوز کے ذریعے جو بلیک میلنگ سے سوا چلتا ہے اور اس بلیک میلنگ کے نتیجے میں جو طلاق خودکشیوں کا رجحان ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جو اکثر خودکشیاں ہوتی ہیں جو اکثر طلاقیں ہوتی ہیں وہ بھی اس طرح کے دن کے منانے کا نتیجہ ہے ہم ذرا غور کریں کہ پہلے پہل آج سے کوئی پندرہ بیس سال پہلے آپ چلے جائیے اس دن کا نام تک نہیں تھا پھر اسے مختلف مشن ریز نے باقاعدہ ایک مشن کے طور پر لیتے ہوئے آغاز کیا اور پھر کچھ اخباروں نے مفت ایسے اشتہار چھاپے کہ اپنے پیغام اپنے ان لوگوں کے نام چھپوائیے مفت میں جن کو آپ چاہتے ہیں اور اس طرح نام سے پیغامات چھپے پھر آگے سلسلہ بڑھا اور اس طرح یہ سلسلہ اخبار سے نکل کر ہمارے معاشرے کے اندر مارننگ شوز جو ہمارے میڈیا پر جو صبح شوز چلائے جاتے ہیں ان پر آنے لگے اور پھر آہستہ آہستہ محبت کا عالمی دن اور پھر میڈیا نے اس پر اتنی خبریں چلائیں اور اتنی اشتہار چلائیں اور اتنے معاملات آگے بڑھائیں کہ اب جو ہے وہ باقاعدہ ورلڈ ڈے کے طور پر یہ ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے اور ماذا اللہ گھروں کے اندر مرد اور عورت یعنی ایک اجنبی کا اجنبیہ کو یعنی اجنبیہ عورت کا کسی اجنبی مرد کو اس طرح کا توفہ طائب دینا یا کارڈ بھیجنا یا پھول دینا یا کوئی اس طرح کی قیمتی چیز بھیجنا یہ تو ایک طرف رہا اس مسلم معاشرے کے اندر بد مذہبوں غیر مسلموں نے عیسائیوں نے یہودیوں نے نصرانیوں نے اپنے اس تہوار کو اس طرح ہمارے بیچ داخل کر دیا کہ اب گھروں کے اندر ماذا اللہ یہ تک بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ آپ اس میں بہن بھائی یا اولاد اپنے ماں باپ کو اس طرح سے یہ دن منانے کے طور پر ان سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور یہ سرہ سر جو ہے کفار کی اور غیر مسلموں کی نقالی ہے جس کی تصویر کشی کرتے ہوئے کسی نے یہ بڑے اچھے اشعار رکھیں ان کو بھی سنیئے اور سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں مومن نہیں مناتے گناہ و بدی کی یاد ایمان والے کرتے ہیں پاکیزگی کی یاد اگر ہم مومن ہیں تو ہم ان بدیوں کی یاد کیوں منایں آپ دیکھئے ذرا نکل کر معاشرے کا حال کالج یونیورسٹی اسکولز کا حال نکل کر دیکھئے جس دن چودہ فروری کا دن ہوگا اس دن آپ کے علاقوں میں جہاں پھولوں کے دکانے وہاں پر آپ کو رشت چھٹتا نظر نہیں آئے گا پھولوں کے دکانوں پر آپ کو پھول کم کر پڑھتے دکھائی دیں گے پورے سال میں اتنا پھول نہیں بکتا جس دن پھول بیچا جاتا ہے جہاں گفٹس رکھے جاتے ہیں وہاں پر گفٹس جتنے بیچے جاتے ہیں اتنے کئی کیا کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے خرید کر لے جاتا ہے یا بیوی اپنے شوہر کے لیے کا خرید کر لے جاتی ہے یا بیٹا اپنی ماں کے لیے یہ پھول خرید کر لے کر جاتا ہے اور یہ معاملات آج یہاں تک پہنچ چکے ہیں اور جہاں آئس کریم پولرز ہیں وہاں پر جید بیکھیے آپ کو جگہ نہیں ملے گی رش لگاوا ہوگا ہوتلز ہیں بوکنگ اتنی ہوگی کہ آپ کو کوئی کمرہ خالی نہیں ملے گا بٹھائیوں کے دکان پر آپ کو رشنظر آئے گا شراب کم پڑھ جاتی ہے اس دن مازاللہ اس لیے سوچئے کہ مومن نہیں مناتے گناہ و بدی کی یاد حالانکہ یہ دن کس کا ہے یہ یہودیوں کا دن ہے اور اس دن کو آج مسلمان منا رہا ہے ایمان والے کرتے ہیں پاکیزگی کی یاد ہمیں تو پاکیزگی کو یاد کرنا چاہیے نہ کہ ان غیر مسلموں کے اس ناپاک تہوار کو یاد کرتے ہوئے اس معاشرے کے در رواج دینا چاہیے اظہار عشق کر چکے اپنے نبی سے جو کرتے نہیں وہ عشق میں آوارگی کی یاد تہذیب نو ہے جسم و نظر کی برہ نگی آج کل جو ہے وہ تہذیب جو سمجھا جاتا ہے جس کو ثقافت سمجھا جاتا ہے وہ کیا سمجھا جاتا ہے اپنے جسم کو دکھاؤ اپنی آنکھوں کو آزاد چھوڑ دو اس ننگے پن کو ماذا اللہ آج تہذیب کہا جاتا ہے جو بے حیاء ہیں کرتے ہیں بے پردگی کی یاد جو بے حیاء ہوتے ہیں وہ بے پردگیوں کو کر رہے ہیں آج اہلِ حیاء نے جس کو چڑھایا تھا دار پر دنیا منا رہی ہے پھر لوگ کیسے کرتے ہیں بے غیرتی کی یاد جس قوم کو بھی عزتِ نصمہ عزیز ہے جس کو کسی بہن بیٹی کی عزت عزیز ہو وہ قوم کب منائے گی بے عزتی کی یاد وہ راہ جس پہ چلتے ہیں عیاش و بد چلن اہلِ حیاء منائے نہ اس بد روی کی یاد ننگے بدن شریر نگاہے نہ جس خیال کرتے ہیں لوگ کس طرح اس گندگی کی یاد اے مومنوں حرام ہے بالکل حرام ہے اسلام میں نہیں ہے کسی دل لگی کی یاد کافی ہیں ہم کو اپنے بزرگوں کے تذکرے ہم اہلِ پاک کرتے ہیں پاکستان کے آزاد کرنے والوں کی یاد روشن ہے تجھ پہ خالد و تاریخ کے راستے اے نوجوان نہ کر تُو کسی دوزخی کی یاد جو جس کی پیر بھی کرے وہ بھی اسی سے ہے راہِ عمل میں ہو اسی قولِ نبی کی یاد اس سمت جو گئے ہیں وہ لوٹ آئیں اے خدا بس جائے ان کے دل میں بس اللہ کی یاد رکھ دیجئے فریدی بس اس بات پر قلم ہرگز نہ ہم منائیں کسی لانتی کی یاد ایسے ہی ہمیں کاش اس بات کی سمجھ آ جائے اور ہم سوچیں تو صحیح کہ ہم کر کیا رہے ایک جگہ پر ایک شخص نے جو پھول کے دکان پر بیٹھا تھا اور جب اس سے پھول خریدنے آیا تو اس نے اس نوجوان نے جو پھول خریدنے گیا تھا اس دکاندار سے کہا کہ تم تو آج عام دنوں کے مقابلے بہت جلدی دکان کھل کر بیٹھ گئے ہو ویسے آپ جا کر دیکھیں پھولوں کے دکانوں پر عام دنوں میں دکانیں کھلیں گے صبح دس بجے گیارہ بجے یہ ٹائم ہوتا ہے دکانیں کھلنے کا لیکن کس دن آپ جا کر دیکھئے گا صبح آپ کو سات بجے دکانیں کھلی ہوئی نظر آئیں گی جا کر دیکھئے گا اسی طرح اس آدمی نے اس پھول والے سے پوچھا کہ کہ آج اتنی جلدی دکان کھل کر کیوں بیٹھے ہو تو اس نے کیا کہا کہ آج تمہیں پتہ نہیں کہ ویلنٹائن دے ہے آج نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسے پھول خریدنے آتے ہیں اس لیے ہم اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں تو اس نے ایک جملہ مارا اور اس نے کہا کہ تیرے گھر میں بھی بہن بیٹی ہوگی آج کوئی تجھ سے پھول خرید کر لے گیا اور تیری کسی بہن بیٹی کو دیا تو پھر سوچ تجھے پتہ چلے کہ تیرے دل پر کیا گزرے گی ایک شخص تھا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک عورت کو تنگ کر رہا تھا راستے میں جاتے ہوئے اور وہ نقاب ڈالے ہوئے تھی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے اور آخر کارس کو تنگ کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں آگے سے راستہ بند تھا اور یہ نوجوان جب اس عورت کے سامنے گئے تو ان چھیڑنے والوں میں جو اس لڑکے وہ اس لڑکی کو چھیڑ رہے تھے ان چھیڑنے والوں میں اسی لڑکی کا بھائی بھی موجود تھا آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس وقت کتنی شرم اور کتنی حیاء آئے ہوئے آج ہمارے معاشرے میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے یا ہمیں پتہ نہیں ہے یا ہو نہیں رہا یاد رکھیں کچھ نہیں ہو رہا یہ ہماری سوچ ہے بہت کچھ ہو رہا ہے خدا کے لیے اس سے رکنے کی اور رکنے کی کوشش کیجئے اپنے گھروں کے اندر ایسے اسباب تلاش کیجئے کہ جن کی وجہ سے یہ بیرہ حربی عام ہوتی جا رہی ہے یہ ویلنٹائن ڈے کا دن ہمارے معاشرے کے اندر عیسائیوں کے تہوار کو منائے جانے کا دن آج بڑھتا جا رہا ہے اس کے اندر اموم ہوتا جا رہا ہے پھیلتا جا رہا ہے اور اس میں گریفتار ہیں ہمارے ہی بہن بھائی ہمارے ہی گھروں کے اندر پلنے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مازاللہ خدارہ ان باتوں کو سمجھئے اور ان باتوں کو سمجھ کر بچنے کی کوشش کیجئے کاش کہ ہم اپنے اس معاملے کو بھی غور طلب بنائیں اور غور طلب بنا کر اسے سمجھنے کی کوشش کریں یاد رکھئے کہ جو طریقہ ہمارے ہاں اس طریقے کو منانے میں عام ہوتا جا رہا ہے اس پر بھی کسی نے خوب لکھا نباس تن سے اتار دینا کسی کو باہوں کے ہار دینا پھر اس کے جذبوں کو مار دینا اگر یہی محبت ہے تو معاف کرنا مجھے نہیں ہے گناہ کرنے کا سوچ لینا حسین پنیاں دبوچ لینا اور پھر ان کی آنکھیں ہی نوچ لینا اگر یہ محبت ہے تو معاف کرنا مجھے یہ نہیں ہے یعنی یہ محبت ہمیں نہیں چاہیے کسی کو لفظوں کے جال دینا کسی کو جذبوں کی ڈھال دینا پھر اس کی عزت اچھال دینا یہ محبت ہے ایسی محبت نہیں چاہیے اندھیر نگری میں چلتے جانا حسین کلیاں مسل دینا اور اپنی فطرت پر مسکرانا یہ محبت ہے ہرگز محبت نہیں یاد رکھئے کہ آج اگر کوئی کسی کی بہن بیٹی کی عزت پر نظر ڈالے گا تو پھر اس کے اپنے بھی گھر میں بہن بیٹی ہے اور قرآن کریم کی آیات کی روح سے علماء نے تفاصیل میں تفاصیل میں لکھا ہے امام شافعی ندی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زنا زنا ایک قرض ہے زنا صرف شرمگاہ کا ہی نہیں آنکھوں اور ہاتھوں کا بھی اور آزا کا بھی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ زنا ایسا قرض ہے کہ جو لیتا تو تو ہے اور ادا تیری بہن بیٹیاں کرتی ہیں یعنی تم کسی کی بہن بیٹی کی عزت پر نظر ڈالو گے تو کل کوئی تمہاری بہن بیٹی پر بھی نظر ڈالے گا اور جب وہ تمہارے سامنے آئے گا تو پھر سوچو تمہارے دل پر کیا گزرے گی اور تمہیں کتنا دکھ ہوگا خدا رہ اس میں سے اس معاملے میں اگر ہم میں سے کوئی مشغول ہے کوئی اس میں مبتلا ہے تو وہ اس سے توبہ کرے اس سے بچنے کی کوشش کرے اس سے اپنے آپ کو بچائے اور وہ اگر کسی ایسے کو جانتا ہے جو اس میں مبتلا ہے تو وہ ان کو بچانے کی کوشش کرے اور آئندہ کی نسلوں کو جو آج اولاد والے ہیں وہ اپنی اولادوں پر نظر رکھیں جو چھوٹے بہن بھائی رکھتے ہیں ان پر نظر رکھیں اور جو آج نوجوان ہیں کل کو اولاد والے ہوں گے وہ اپنی اولاد کے لیے ایسے مستقبل کو سوچ کر اپنی نظر میں رکھیں کہ کیا معاشرے میں ہو رہا ہے جو آج بزرگ تشریف فرما ہے ان سے ذرا پوچھیں کہ آج سے صرف تیس سال پہلے وقت سے پوچھیں کیا اس طرح کا اتنی بھی ہائی تھی جتنی آج ہے تو اجا آپ سوچیں جب تیس سال پہلے اتنا کچھ نہیں تھا جو آج ہے تو پھر آج سے تیس سال بعد کیا ہوگا وہ ہم صرف سوچ ہی سکتے ہیں شاید لیکن جب دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ کیا ہونے والا تو جو ہوگا اللہ تعالی ہمیں اس فطلے سے محفوظ فرما ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ باتیں سمجھ کر ان پر جہاں ہمیں سمجھنے کی اور عملی طور پر بائیکارٹ کرنے ہے جہاں عملی اقدام لینے کی حاجت ضرورت ہے وہاں اللہ تعالی ہمیں عملی طور پر اقدام کر کے عملی میدان میں حصہ لیتے ہوئے برائی کی جڑ کٹنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں برائیوں کو روک کر لیکیوں کو فروغ دینے کی توفیق اطاف فرمائے آخری بات اس کا حل یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے گھروں کے اندر جو سچے رشتے ہیں سچے رشتے یعنی ایک دن ہی محبت کی اظہار کا دن نہیں کہلانا چاہیے بلکہ بارہ مہینے اور بارہ مہینے کے تین سو پینسٹ دن اور ہر دن کا ہر لمحہ اپنے ان سچے رشتوں سے محبت کا اظہار کیجئے ان سچے رشتوں کے ساتھ ایسا سلوک کیجئے کہ جس سے آپ کے گھر کے اندر امن اور سکون کا ماحول قائم ہے اپنے ماں باپ سے ایسا سلوک کیجئے کہ آپ اور ان میں محبت بڑھیں جو شہر ہیں وہ اپنی ازواج سے ایسا سلوک کریں کہ ان میں محبت بڑھیں جو اولاد والے ہیں وہ اپنی اولاد سے ایسا سلوک کریں کہ ان میں محبت بڑھیں جو اپنے دیگر رشتے رکھتے ہیں چچا مامو خوپی خالہ وغیرہ وغیرہ جتنے سگے رشتے ہیں ان میں محبت بڑھانے کی کوشش کیجئے تاکہ یہ ناجائز محبتیں ختم ہوں جائز محبتوں کو بڑھائیے آج افسوس یہ ہے کہ جس طرح ہمارا ہر کام الٹا ہے ایسے ہی اس معاملے میں بھی ہم الٹے جا رہے ہیں کہ جہاں محبتیں نہیں بڑھانی چاہیے وہاں محبتیں بڑھائی جا رہی ہیں جو میری ناپاک نجس اور گندگی سے بھرپور ہیں اور جہاں محبت بڑھانی چاہیے اپنے سچے رشتوں میں ماباپ سے محبت کرنی چاہیے اولاد سے محبت کرنی چاہیے اپنی زوجہ سے محبت کرنی چاہیے اپنے رشتے داروں سے محبت کرنی چاہیے غریبوں سے محبت کرنی چاہیے مسلمان بھائی سے محبت کرنی چاہیے جہاں محبت بڑھانی چاہیے وہاں افسوس ہے کہ آج ہماری نفرتیں جبڑ رہی ہے محبتیں ختم ہو رہی ہیں تو جہاں محبتیں کرنے کی ضرورت ہے وہاں محبتیں کیجئے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیجئے صحابہ سے محبت کیجئے نیک بندوں سے محبت کیجئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو قلبی ذہنی جسمانی روحانی سکون ملے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہین نبی نمین صلی اللہ علیہ وسلم